اسٹریلوی ٹیم کی شاندار جیت پاکستان ٹیم کو بڑا فائدہ پہنچا گئی آئی سی شی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے میچ نمبر انتالیس کے بعد ورلڈ کپ دوہزار تیس کا تازہ ترین پوائنچ ٹیبل بھی جاری کر دیا گیا ہے آج کی میچ کے بعد پوائنچ ٹیبل پر کون سی ٹیم کس نمبر پر مجود ہے چلیے جان لیتی ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں نمبر ٹیم انگلینڈ انگلینڈ کی ٹیم نے اب تک سات مقابلے کے لیے ہیں ایک میں جیتا چھ ہارے اور پوائنٹ سین ٹو اور ورلڈ کپ دوہزار تیس سے باہر ہو چکی ہے نمبر نائن ٹیم نیدرلینڈ نیدرلینڈ کی ٹیم نے اب تک سات مقابلے کے لیے ہیں دو میں فتح اصل کی پانچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پوائنٹ سین ٹو اور ورلڈ کپ دوہزار تیس سے بھی باہر ہو چکی ہے نمبر ایٹ ٹیم سری لنکا سری لنکان ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کے لیے ہیں دو میچے جیتے چھ ہارے اور پوائنٹ سین ٹو اور ورلڈ کپ دوہزار تیس سے سری لنکان ٹیم بھی باہر ہو چکی ہے نمبر سین ٹیم بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کے لیے ہیں دو میچ جیتے چھ ہارے اور پوائنٹ سین فور اور وائلڈ کپ دو ہزار تیج سے بنگلہ دیش ٹیم بھی بائر ہو چکی ہے نمبر سکس ٹیم افغانستان افغانستان ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کھلی ہیں چار میچ جیتے چار ہارے اور پوائنٹ سین ایٹ اور نمبر سکس پوزیشن پار مجود ہے نمبر فائیو ٹیم پاکستان پاکستان ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کھلی ہیں چار میچز میں فتح حاصل کی چار میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پوائنٹ سین ایٹ نمبر فور ٹیم نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کھلی ہیں چار میچز جیتے چار میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پوائنٹ سین ایٹ نمبر ثری ٹیم اسٹریلیا اسٹریلیا کی ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کھلی ہیں چھے میچز جیتے دو ہارے اور پوائنٹ سین ٹویل اور وائلڈ کپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل کے لیے بھی اسٹریلوی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا ہے نمبر ٹو ٹیم ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے بھی اب تک آٹھ مقابلے کے لیے ہیں چھے میچ جیتے دو ہارے اور پوائنٹ سین ٹویلو اور وائلڈ کپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے نمبر وان ٹیم انڈیا بھارتی ایٹیم نے بھی اب تک آٹھ مقابلے کے لیے ہیں اپنے تمام میچز میں شاندار جیت اپنے نام کی اور پوائنٹ سے سکسٹین اور وائلڈ کپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے